موسیقی 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 یہ ہر دفعہ الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے لیکن ملتا ہوتا ہے میکانیس ہم ہوتا ہے دائس پیپسیا میرکر ڈیو ٹو دا ایکسیسیف ایسیڈیٹی ان دا سٹومی کا آر فالٹی فنکشن آف سٹومی کی وجہ سے ہو سکتی ہے یعنی انٹر سائن کے اندر ایسیڈیٹی بڑھ گئی ہے بیسی سیٹی بڑھ گئی ہے اس کے وجہ سے کیا ہوتا 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 ہے اوورال جو فنکشن ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کہہ جی ہمارے بائل اور پنکریارٹک جوس میں بھی اگر پر مقدار میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں تب بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی کونٹیٹی کے اندر بھی کیا آتا کر تبدیلی ہو جائے کوالٹی اور کونٹیٹی آف پنکریارٹک جوس یا بائل جوس کی وجہ سے تب بھی ہمارے پاس کے ڈائس پیپسیاں کیونے کے چانسے سے ہوتے ہیں تو دوسرا ہمارے پاس جو پرابلم ہے وہ ہے فوڈ پوائزنگ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ لوگوں نے ٹاکسک سبسٹانس والا فوڈ کھا لیا ہے یعنی ایسا فوڈ کھا لیا ہے جس پر جرم تھے اور جرم اس کے اوپر پہلے سے ٹاکسک افیکٹ نکال دیئے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایسے فوڈ کے کھانے کی وجہ سے اگر آپ کا ڈائس سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہ فوڈ پوائزنگ ہے یعنی ایسا فوڈ جس کے پاس ٹاکسک سبسٹانس ہیں اور آپ نے اسے کھا لیا ہے اور آپ نے اسے آپ کے ڈائس سسٹم نہیں کر پایا تو ہم کہتے ہیں فوڈ پوائزنگ ہے اور ہمارے پاس ہے سیفلو بیکٹیریا جو ہمارے پاس ہیں کیم فلو بیکٹیریا ہیں یہ دونوں کے دونوں کیا ہوتے ہیں نورمی کیا ہوتے ہیں ٹاکسک سبسٹانسز پیدا کرتے ہیں ہمارے خوراک میں دیز بیکٹیریا لیو اندہ انٹرسٹائن آف دا کیٹل ہمارے پاس یعنی جو بڑی جانور ہوتے ہیں کیٹل اس میں ہمارے پاس چکن کے اندر اور ڈک ویڈ آوٹ کازنگر ڈیزیز سیمٹمز یعنی ان میں یہ ہوتے ہیں پر ان کو کسی کسی کی کوئی فوڈ پوائزنگ نہیں ہوتی ہے لیکن جب ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں یا جب انڈا کھاتے ہیں یا وہ چکن ہم کھا لیتے ہیں جس میں یہ موجود ہوتے ہیں تو پھر آٹومیٹیکل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے خوراک کو پوائزن کر دیتے ہیں ہیومن یعنی اگر ہم کس کٹل کا دودھ پی لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیکٹیریاں ہمارے اندر چلا جائیں ایٹ میٹ اگر ہم اس کا گوشت کھا لیں تو ہو سکتا ہے بیکٹیریاں ہمارے اندر آ جائیں ایگ ہمارے پاس ہمارے پاس کنٹیمنیٹیڈ ایسی چاندر کا ایگ کھا لیں جس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہیں یہ بیکٹیریاں موجود ہیں تو آٹومیٹیکلی یہ ہماری خوراک کا حصہ بن جائیں گے اور اسے زہریلا کر دیں گے اس کو کہنا ہے ہمارے پاس سمٹم آف فوڈ پوائسننگ کیا ہے ڈائریا وومٹنگ آنا ہے ابدومنال پین ہونا ہے دے اکر کب جب آپ خوراک کھا لیتے ہیں خوراک کھانے کے تقریبا بارہ سے چوبیس گھنٹے کے بعد اس خوراک زریلی خوراک کھانے کے بارہ چوبیس گھنٹے کے بعد یہ سارے سمٹم زمدار ناشر ہوتے ہیں تب ہم لگتا ہمیں تو غلط خوراک کھا لیے یا ٹاکسک سبسانس کھا لیے انفیکشن موس لائکلی اف ان پلیجر ہمارے پاس ان پاسرائز مل کچھا دودھ کہتے تھے ہم لوگ اس کو ڈرنک کر لیتے ہیں اف در میٹ از نور پروپرلی ککٹ نہ ہو تب بھی ہمیں یہ چانسز ہو سکتے ہیں تلیکویٹ ڈائٹ اسکیپ ڈیوڑنگ دی فوریسٹنگ ہمارے پاس فروزن میٹ کنٹیننگ Nollio Bacteria جو ہمارے پاس ہوتا ہے جو فروزن میٹ ہوتا ہے آپ اسے پروپر سکا نہیں کرتے تو ہمارے پاس کی Riley ہوتا ہے اس میں سلمان ویلا بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جیسے آپ اسے پکانا شروع کرتے ہیں یا اس کو پکانے کی کوشش کی nelی کیکر میں ڈالتے ہیں تو جب آپ اسے ہیت دیتے ہیں تو اس ہیت کے وجہ سے کہ ہوتا ہے وہ سلمان ویلا مر جاتے ہیں تو ہم مرکتے ہیں فوڈ کے ساتھ نہیں آنے دیتے ہیں تو ہمارے پاس سے اور ہم سمجھ گئے ہیں کہ فوڈ پاسنگ بکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے جو ٹاکسک سبسٹانس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے یہ چلتے ہیں تو ہمارے پاس کسی بھی سورٹ سنٹر ہو سکتے ہیں جب آپ نے انپروپر کھوک فوڈ لیا یا انپسٹرائز ملکیوز کیا یا آپ نے اس کا انڈا ویسے کھا لیا تو ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس کیا جی اس کے پہنچ رہے ہیں سیویر کنڈیشن جو ہوتی ہے فوڈ پوائزنگ کیا کہتے ہیں بوٹولیزم یہ سٹرائنٹس بہت امورنٹ شارٹ کسن ہیں بہت دفعہ ایکسیمز پر آ چکا تو سیویر کنڈیشن فوڈ پوائزنگ کی انتہائی سیریس قسم کی حالت جہاں پہ انسان کی جان بھی جا سکتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا جی ایک خاص بیکٹیریا ہوتا ہے جو اس کو افیکٹ کرتا ہے ٹاکسک کو پیدا کرتا ہے ایسے کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کلو سٹریڈیم بوٹولینیم ہمارے پاس یہ کیا ہے دکٹیریا کا سائنٹیفک نیم ہے جو بوٹولیزم پیدا کرتا ہے اسی کے نام ذکر بوٹولیزم ہم نے کھا گیا تو بوٹولیزم ڈیویلت بائی دی یوز آف امپروپر کین آر ادر وائز ہمارے پاس ہے ریت پریزرڈ فوڈ یعنی ہمارے پاس کہیں ایسی خوراک کھا لیں گے جس میں اپنے کیننگ ہے جیسے ہم نے ڈبو مالا دود ہوتا ہے ڈبو میں پیکنگ چیزیں ہیں اگر ان کی پیکنگ پروپر نہیں کی جائے گی تو ان کی پیکنگ نہ کرنے کے وجہ سے ان میں کیا ہوتا ہے کلو سٹریڈیم بوٹولیزم کا جو بیکٹیریا وہ افیکٹ کرتا ہے پھر جب ہم وہ خوراک کھاتے ہیں تو ہمارے پاس آٹومیٹکلی کیا ہوتی ہے سی وی ایک اسن کی فوڈ پوزنک ہوتی ہے بوٹولیزم ڈیویلپ اچھا یہ ہمارے پاس ہے خوراک کو جب پیک کیا ہو تو اس کو پروپر پیک نہیں کیا تو اس میں بھی یہ پروپرم ہو سکتا ہے تاکسنگ پروڈیوچ بائی دیز بیکٹیریا is very powerful and selective action on the central nervous system and causing cardiac and respiratory paralysis کی وجہ بن سکتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے the early symptoms of this disease are fatigue محسوس ہوتی ہے disease محسوس ہوتی ہے double vision headache ہوتی ہے اور نیوزہ ہوتا ہے پہین ہوتی ہیں یہ ساری بوٹولیزم کی basic symptoms ہیں نیکس ہمارے پاس ہے obesity موٹاپا یہ ہمارے شارس لیپس میں شامل ہے آپ کو پتا ہے کوئی بھی چیز اگر آپ normal سے زیادہ لیتے ہیں again and again لیتے ہیں automatically آپ کے پاس ونیوٹرنٹ بڑھ جاتے ہیں automatically آپ کے پیادتے ہیں آپ obesity یا ڈیپوس ایشو آپ کی بوڑی پر چٹتے ہیں سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے وہ obesity یا obesity this is the term employed when a person has normal amount of fat یعنی normal سے زیادہ amount اس کے اوپر fat ہوگی body کے اوپر تو ہم ایسے بنیوکہ کہیں گے موٹا ہے if onset too much food then body requirement اگر body requirement سے زیادہ خوراک آپ لیں گے the surplus is stored in the fat so become overweight or obesity جو extra food ہوگا وہ سارے کا سارا کیا ہوگا store کیا جائے گا fat کی شکل میں خاص قسم کی ڈیپوز ڈیشو کے اندر تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہم کہتے ہیں جو اس قسم ڈیشن ہوگی یہ کہتے ہیں obesity یا مطافہ تو بھرے پر ڈیپوز ڈیشو in the abdomen پیٹ کے اوپر around the kidney کیڈنی کے اوپر under the skin کے نیچے ہوتے ہیں certain cell accumulate کرتے ہیں drop of the fat in the cytoplasm as these drop increase in size and number they join together to form a large globular fat automatically چھوٹ چھوٹے molecule اکٹھے ہو کر کیا ہوتے ہیں fat کا بڑھا molecule بناتے ہیں in the middle of the cell اور پھر کیا ہوتا ہمارے پاس پشنگ کرتے ہیں کہ اس کو cytoplasm کو into the layer of the nucleus on one side کیا ہوتا ہے group of the fat cell from the edipose tissues چھوٹ گروپ of the cell بن جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے some never seem to get fat no matter now how much they eat یعنی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی کو کبھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے fat چڑھتی نہیں جتنا مرضی وہ کھاتے رہیں how much probably lies in the balance of the hormones یہ ساری بات ہرمون کے balance پر lies کرتی ہیں the some extent is determined by the hydratory اس کو ہمارے پاس obesity ہماری یہ discussion ہم لوگ نہیں صرف اس discuss کرنا کیا ہوتا کیا an obis person is much more likely to suffer from the high blood pressure یعنی جو بندہ موٹا ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے blood pressure کا problem ہوتا ہے پھر اس کو heart disease کی ہونے کی chy ہمارے پاس بلنیمی ڈیرگوز ڈیزیز ہیں پائلز جسے ہم بس کہتے ہیں ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے باڈی کے اندر سے ہوتے ہیں جہاں سے فیسز باہر آتا وہاں سے بلڈ کی صورت میں ہمارے پاس وہاں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ پائلز ہمارے پاس آلسر کو آپ کس لبس میں شامل کیا گیا تو ہمارے پاس آلسر کیا ہوتا ہے کسی بھی علاقہ کا چھل جانا آپ کے پورے دیجیسٹیف ٹریک میں کوئی بھی علاقہ چھل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سور بن جانا سخم آجانا وہاں پر ہمارے پاس کیا کہلاتا ایک طرح کا آلسر کہنا آتا ہے تو یاد رکھے گا سور آور آل دیجیسٹیف ٹریک اس آلسر کیوں آتا ہے جب آپ لوگ سپائسی فوڈ کھاتے ہیں بہت زیادہ ہمارے پاس جو فوڈ ہوتا ہے کافی ٹی ان سب زیادہ استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے نور آلسر پیدا علاقے کا ہوگا پیپٹک آلسر ہو سکتا ہے ہمارے پاس گیسٹک آلسر ہو سکتا ہے جہاں جہاں پر ہمارے پاس سور بنے گا اس علاقے کے نام سے آپ اس کا نام رکھ آلسر جہاں پہ آلسر ہوتا پھر وہاں پر انضائم ورک نہیں کر پاتے اور دیجیشن آلسر سکھوڈ سکھوڈ سمجھ آگے ہوں گے جو آپ شامل کیے گئے ہیں یہ بہت امیورٹن رونگ قویسٹن ہے جس میں ہمارے پر فوڈ پویسن پر اکثر نوٹ لکھنے کو آجاتا ہے آبیسٹی پر بھی آجاتا ہے پہلے ہمارے پاس شارٹ سلیبس میں شامل یہ ہمارے پاس اندروکسین شارٹ سلیبس میں شامل نہیں ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا تھا اکثر آجاتا ہے شارٹ کویسٹن میں بھی اور بولیمین ایرغسٹا کے بارے میں آجاتا تھا تو آلسر کے بارے میں یہ تین چار جو ہمارے پاس شارٹ سلیبس میں شامل کیے گئے ٹاپک ہیں ان کو اپنے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں نیکس چپٹر کے تب تک کے لیے اللہ حافظ